بانی چیمن پاکستان تیریک انصاف عمران خان میدان میں آ گئے توہین الیکشن کمیشن کی کاروائی اور جیل ٹرائل کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا درخواست میں عمران خان کے جانب سے موقف اپنایا گیا کہ الیکشن کمیشن نے غیر قانونی طور پر توہین کمیشن کی کاروائی شروع کی ہے الیکشن کمیشن کے پاس تو توہین کمیشن کی کاروائی کا اختیار ہی نہیں پھر یہ کہ الیکشن کمیشن نے توہین کمیشن کے کیس میں جیل ٹرائل کا فیصلہ کیا ہے جو کیس سیرے سے غیر قانونی ہے کیونکہ جیل میں خفیہ ٹرائل آئین کے آرٹیکل چار کی کھلم کھلا خلافرزی ہے اب آئین کا آرٹیکل چار یہ کہتا ہے کہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ اس کو قانون تک پوری رسائی دی جائے اور اس کے معاملات کو قانون کے مطابق ہی ڈیل کیا جائے عمران خان کے جانب سے درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جیل میں فرد جرم کی کاروائی کے لیے تیرہ دسمبر کی تاریخ مقرر کی ہے عدالت سے اس صدا ہے کہ الیکشن کمیشن کا جیل ٹرائل کرنے کا فیصلہ قلعدم قرار دیا جائے اس درخواست میں عمران خان نے وفاقی حکومت الیکشن کمیشن اور اڈیالا جیل کے سپریٹنڈنٹ کو فریق بنایا ہے اور لاہور ہائی کوٹ میں یہ درخواست عمران خان کے وقلہ سلبان اکم راجہ اور بیریسٹر سمیر خوصہ کے جانب سے دائر کی گئی ہے ابھی کچھ روز قبل ہی الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف توہینے الیکشن کمیشن کی ایس کا ٹرائل اڈیالا جیل میں کرنے کی منظوری دی اور سماعت تیرہ دسمبر تک ملتوی کرتی تھی اب سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کو لاہور ہائی کوٹ سے ریلیف مل پائے گا یا نہیں اس بارے میں اپنی رائے کمنٹس میں دیجئے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے